السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا بارہ سو تیرپنوہ سبق ہے محترم دوستو بہت سارے ہمارے دعوت کا کام کرنے والے جو بیچارے سیدھے سادھے بھولے بھالے ساتھی ہے جو عالمی شورہ کے فتنے کو نہیں جانتے ہیں اکثر وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اب یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے تو ہم نے کس کا ساتھ دینا چاہیے عالمی شورہ کا یا پھر ہم نے نظام الدین کے ساتھ میں رہنا چاہیے تو میں نے یہ سوچا ہوں کہ دلائل کے ساتھ آج میں آپ کو جو ہے دعوت کی پوری تاریخ اور دعوت کے کام کے خلاف اندر ہی جو منافقین کا ایک گروپ پنپ رہا تھا انہوں نے کس طریقے سے اس کو کھوکلا کرنے کی کوششیں کی وہ ایک پوری تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں اور امید کرتا ہوں آخر میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس کے ساتھ میں کھڑا ہونا حق کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دعوت کے کام کی بنیاد سے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقریباً آج سے سو سال پہلے آپ نے دعوت کے کام کی بنیاد رکھی شروع میں لوگوں نے آپ کی مخالفتیں کی لیکن الحمدللہ آپ استقامت کے ساتھ میں جمع رہے آپ نے اپنا جان اپنا مال اپنا سب کچھ اس کے اوپر جب نچھاور کر دیا اور پوری یعنی محنت کے ساتھ میں جب اس کام کے اندر لگے رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے میوات کا پورا علاقہ اور پھر دلی کے علاقے اور پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دعوت کی مبارک محنت امت کے سمجھ میں آنے لگی اور امت اس کام کے ساتھ میں جڑنے لگی اب حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ امیر تیئے کیے گئے اب وہ اس دعوت کی مبارک محنت کے جو امیر تیئے کیے گئے وہ اس لیے نہیں تیئے کیے گئے کہ وہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے بلکہ وہ اپنے وقت کے جید عالم دین تھے اب آپ سوچو جس عالم دین نے حیات السحابہ عربی زبان کے اندر لکھی ہو ان کی تعلیمی صلاحیتیں لیاقتیں کس یعنی کس بلندی کے اوپر ہوں گی کئیسی اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر رکھی ہوں گی اور پھر ان کی سرپرستی اور رہبری کے لیے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ موجود تھے اس لیے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا بڑا اپنا بزرگ اپنا استاد یعنی جو کچھ بھی تھے وہ حضرت شیخ زکریہ تھے ان کے مشورے ان کے حکم کے بغیر وہاں پہ پتہ بھی نہیں ہلتا تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہی ملک کی تقسیم ہو گئی اب تقسیم کے وقت میں چونکہ وہ دھڑا جو پاکستان کے نام پہ نعرے بازی کر رہا تھا انہوں نے اسلام کے نام پر پاکستان کو الگ کیا تھا اسلام کے نام پر اسی لیے آج بھی اس کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان لیکن یہ بات اور ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسلام کے نام پر وہاں پہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا اللہ حفاظت فرمائیں اب اسلام کے نام پر جب اس ملک کو الگ کیا گیا تو بھارت کے اندر جتنی بھی مسلمان تنظیمیں تھی ایڑی چوٹی کا زور یہ لگایا گیا ان تنظیموں کو جو ہے ادھر منتقل کیا جائے بہت ساروں نے ہجرت بھی کی لیکن چونکہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ شروع سے ہی تقسیم کے سخت خلاف تھے بلکل تقسیم کے خلاف تھے آپ ذرا بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک کی تقسیم ہوں تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر کے خلاف فتوے بازی کی گئی ان کو کافر اور زندیق قرار دیا گیا بازابتہ پرچے لکھے گئے ان کے خلاف بیان بازیاں اور جلسے جلوس ہوتے تھے اس زمانے کی اندر لیکن حضرت مدنی جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوں اپنی جگہ سے ہلے نہیں بولے نہیں بھائی ہم تو اس ملک میں یہاں پر جو ہے ہم بائے چوائیس ہے بائے چانس نہیں ہے ہمارے بڑوں نے اس ملکوں کو دین کی محنت کے لیے چھونا تھا ہم اس ملکوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو تھے جب حضرت مدنی حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے جتنے بھی اکابر تھے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمت اللہ علیہ یہ سارے کے سارے اکابر یہ ملک میں رکے ہوئے تھے اس زمانے کے اندر حضرت شیخ زکریہ نے اپنی آب بیتی میں یہ باتیں لکھی ہیں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہوں میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا ہوں اب آپ آب بیتی دیکھیں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کی اس میں لکھا ہوا ہے حضرت شیخ تو چونکہ میں اس عنوان پہ پہلے پورا ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں کہ تقسیم کے وقت مرکز نظام الدین نے کیا ایکشن لیا تھا وہ میرا اگر آپ سبق سنیں گے تو آپ کو پورے ڈیٹیلز اس وقت کے پتا چل جائیں گے اس میں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ میں تقسیم کے حالات لکھے ہیں ابھی مجھے صرف اتنا مدہ بتانا ہے کہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ اعتقاف کے لئے ہر سال مرکز نظام الدین پہنچتے تھے اور وہ سال ایسا تھا کہ اسی وقت میں آزادی کا اعلان ہوا اور حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ بس اب مرکز میں ہی رہ گئے کیونکہ جب تقسیم ہو گئی ملک آزاد ہو گیا چاروں طرف ہنگا میں ہونے لگے تو پھر آپ وہیں رک گئے مرکز نظام الدین میں کیونکہ سفر کر ہی نہیں سکتے تھے اب وہیں پر تھے اس وقت کے حالات حضرت شیخ نے خود اپنی آبیتی میں لکھے ہے کہ پڑوس ملک سے پرائیویٹ جہاز آتے تھے پرائیویٹ جہاز جس میں وہاں کے بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں قائدین ہیں وہ ہوتے تھے وہ آ کر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایسے پیر پکڑتے تھے اور پیر پکڑ کے جو ہے ایسا ان کے سامنے ایسا یعنی اتنی منت اور سماجت کرتے تھے کہ حضرت یہ مرکز نظام الدین کو اٹھاؤ اور پڑوس میں لے کر چلو ورنہ تم لوگوں کی تکہ بوٹی بھی اس ملک میں باقی نہیں رہے گی لیکن حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے بھائی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں تو تابع ہوں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں جا کے ان سے بات کرو اب یہ لوگ جب ان کے پاس جاتے تو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے بھائی دیکھو میں بھی جو ہوں میرے دو اکابر حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کے میں تابع ہوں جب تک میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کرلوں میں کوئی فیصلہ کری نہیں سکتا ہوں اب چونکہ یہ شدت کے ساتھ میں کیونکہ انہوں نے بہت ساری تنظیموں کو بہت ساری تحریکوں کو ان کو جو ہے وہاں پہ already منتقل کر دیا تھا وہ چاہتے تھے کہ دعوت کی محنت بھی وہاں پہ منتقل ہو لیکن الحمدللہ ایسا ہو نہیں سکا ہمارے بڑے جو ہے ان کی نظروں میں بصیرت تھی وہ دور اندیش تھے جو ہے اللہ تعالی نے وہ فراست عطا فرمائی تھی ہمارے بزرگوں نے انکار کیا اب جب انکار کیا تو اسی وقت سے پاکستان والوں کے دل میں اس بات کی فانس اٹکی ہوئی تھی کہ دعوت کا یہ پورا نظام نظام الدین کے تابع کیوں چل رہا ہے پورا عالم جھکا ہوا ہے اور ہم کو بھی ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے ہم کو بھی ان کے تابع داری میں کام کرنا پڑتا ہے ہم کو بھی ان کے مشوروں پر ان کے امور پر کام کرنا پڑتا ہے ہم کیوں کام کریں گے ہمارے پاس میں کمی ہے کیا بڑوں کی بزرگوں کی اور اسی چیز کو یعنی ایسی ایسی سازیشیں کی گئی کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 1965 میں دو اپریل 1965 میں نے پہلے ہی کہا میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا ہوں آپ دیکھو 1965 میں رائیون کا جوڑ تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے صحت مند تھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا بیان کر کے آپ واپس آئے کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہوئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے اسی وقت میں حالت بگڑی اور دو نمازوں کے درمیان میں آپ کا انتقال ہو گیا ایک آدمی جس نے ابھی ابھی بیان کیا تھا تھوڑی دیر میں ہی ان کی حالت اچھانک خراب ہو جاتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ان کے تدفین کی پوری کاروائی بھی کر دی جاتی ہے انتظام وغیرہ اور صرف یہاں اطلاع دینے کے لئے فون کیا جاتا ہے حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کو کہ ہم لوگ وہاں تدفین کرنے والے ہیں حضرت شیخ کو جیسے ہی پتا چلتا ہے حضرت شیخ نے منع کیا وہ آبیتی میں سارے تفاصیل ہیں فوراں ان کو انڈیا لے کر آؤ ہم یہاں تدفین کریں گے ہم کو وہاں پہ ان کی تدفین بھی وہاں نہیں ہونے دینا ہے اس میں کیا مسلحت تھی کیا روح دور اندیشی تھی آج یہ سارے فتنے چل رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے حضرت شیخ نے اس وقت میں فوراں ان کو انڈیا لانے کا حکم دیا اب ان کو اس کے بعد میں پھر انڈیا بلایا گیا یہاں پہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی تدفین عمل میں آئی اب اس کے بعد جو ہے وہ جو فانس تھی ان کے دل میں کہ کسی بھی طریقے سے ہم ان کے تابع نہیں رہیں گے ہم کیوں ان کو بڑا مانیں گے اصل جو مسئلہ تھا وہ بڑا ماننے کا تھا وہ لوگ خود اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے تو ان کو کیوں بڑا مانیں گے اور وہی جو فانس تھی وہ آخیر تک چلتی رہی اور جب انیس سو ستیلنو میں حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو چونکہ حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجلی سے شورا تھی جس کے حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ذمہ دار تھی اب وہ مجلی سے شورا تو باقی تھی لیکن اب ذمہ دار کس کو بنایا جائے تو اسی تذبذب کے اندر پشو پیش کے اندر جو نظام الدین کے بڑے تھے ہمارے انہوں نے یہ تیگ کیا کہ چلو رائی ونڈ چلیں گے حاجی عبدالوحاب صاحب وہاں پہ حیات ہے ان کی موجودگی کے اندر فیصلہ کرائیں گے کہ کس کو ذمہ دار بنایا جائیں یہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں اس کا پہلا ایڈیشن یہ پہلا ایڈیشن ہے جو میں نے آج سے بیس سال پہلے یعنی اس سے بھی پہلے میں نے اس کو خریدا تھا جس وقت یہ پرنٹ ہو کر آیا تھا انیس سو نینین نو میں اس وقت سے یہ کتاب میرے پاس میں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تاریخ دیکھئے یکم سپٹمبر انیس سو نینین نو کو یہ پہلا ایڈیشن اچھا یہ جو کتاب چھپی ہے یہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات میں ان کی زندگی میں چھپی ہے یہ کیونکہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال یہ کتاب کی چھپنے کے جو ہے تین مہینے کے بعد اکتیس ڈیسیمبر انیس سو نینین نو کو ہوا تھا اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے ایک کم سپٹمبر یعنی یہ سپٹمبر میں چھپی ہے اور اس کے تین مہینوں کے بعد میں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تین نہیں چار مہینوں کے بعد میں ایک سپٹمبر کو جب چھپی سپٹمبر اکٹوبر نومبر ڈیسیمبر اس کتاب کے چھپنے کے چار مہینوں کے بعد میں 31 دیسمبر 1999 کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علی کا انتقال ہوا کیا نام ہے کتاب کا کتاب کا نام ہے مرشید روحانی مسلح امت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی صاحب عرف علی میاں صاحب کے خطوط حضرت مولانا عبدالکریم صاحب پاریک کے نام اچھا یہ مولانا عبدالکریم صاحب پاریک کون ہے یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ وہ ہے جنہوں نے 1948 سے لے کر تو اس کے بعد کے کئی سال مرکز نظام الدین کی چار دیواری میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علی کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں یہ وہ مولانا عبدالکریم صاحب پاریک ہے بعد میں دنیا نے ان کو مفسر قرآن کے نام سے جانا کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی پھر قرآن کریم کی خدمت کے لیے لگا دیئے اور بعد میں جو ہے اللہ تعالی نے انڈیا کے بڑے ہمارے جو ہے اکابر میں یہ شمار ہوئے تو حضرت مولانا عبدالکریم صاحب پاریک جو ہے اس کتاب کے اندر چلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خط کہ حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مرکز نظام الدین کے جو بڑے ہیں اچھا وہ علم بھی کیسے ہوا وہ علم کا بھی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو خط نمبر دو سو گیارہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خط نمبر دو سو گیارہ صفحہ نمبر تین سو چوریتر چلو اب ہم اس کتاب کے خط نمبر دو سو گیارہ اور صفحہ نمبر تین سو چوریتر پہنچتے ہیں اس کی یہ جو خط ہے یہ کیوں لکھا گیا ہے پہلے تو وہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علی کو مجلی سے مشاورت کے جنرل سیکریٹری آل انڈیا مجلی سے مشاورت کے جو تھے مولانا احمد علی قاسمی صاحب انہوں نے فون پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب پاریک کو اطلاع دی تھی تو حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علی کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ نظام الدین کا عملہ وہ رائیوان جانے کی تیاری میں ہے پاکستان جانے کی کہ کس کو ذمہ دار اور عمیر تیع کیا جائے تو حضرت مولانا نے فوراں امیجیٹلی اسی وقت میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب پاریک کے ہاتھوں میں وہ خط دے کر ان کو فوراں بھیجا مرکز نظام الدین کا جو مشورہ ہوتا ہے فوراں میرا خط وہاں پہ ان کو دیا جائے اور وہ خط پڑا جائے وہاں پہ تو وہ جو خط پڑا گیا اچھا وہ خط جو ہے خط وہ خط کمپیٹر سے تو چھپا ہوا ہی ہے جو اوریجنل حضرت مولانا علیمیہ صاحب کا قلم ہے دیکھئے یہ اس میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے یہ سب ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں یار وہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب پاریک کو اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائیں نزول فرمائیں کیا بات ان کے ذہن میں آئی ہوگی جو انہوں نے سیم ٹو سیم خط بھی چھاپ دیا یہاں پہ اور خط میں پتا ہے آپ کو کیا لکھا ہوا ہے خط کے اندر جو ہے جو مین پوائنٹ ہے میں نے یہ پورے خط کے اوپر بھی ایک دو سبق پہلے ہی دے دیئے ہوئے ہیں لیکن ابھی فی الحال جو ہے جو اس کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس خط کا جو ہے صرف جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا علیمیہ صاحب نے فرمایا دوسری اہم بات جو تجربہ اور بصیرت اور حالات سے واقفیت اور پورے خلوص و اعتماد کے ساتھ لکھی جا رہی ہے کہ اب امارت یا وفاق کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے دیکھو یہ جملہ دیکھو آپ جو بھی فیصلہ کرے وہ دہلی اور مرکز نظام الدین ہی میں ہو اس کے لئے ہرگز پاکستان کا سفر نہ کرے اور نہ وہاں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اور تنظیم ہو ایک تجربہ کار اور تھوڑی سی سیاسی اور تاریخی بصیرت رکھنے والے انسان کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے کہ پھر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا یہ مجھے آپ کو صرف اتنا بتانے کا تھا اس کتاب کے ذریعے سے تو چونکہ پاکستان والوں نے ہمیشہ جب یہ کوششیں کی تو ہمارے بڑوں نے جن کو یہ بصیرت تھی پہلے تو حضرت شیخ زکریہ تھے جنہوں نے بلکل نہ وہاں پہ جانے کی اجازت دی اور نہ ہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے تدفین کی وہاں پہ اجازت دی بعد میں جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی آپ نے منع فرما دیا میں نے وہ سارے جملے پڑھ کے آپ کو سنایا کیونکہ ہمارے بڑوں کی جو نظریں ہیں وہ اچھی طرح سے وہ سارے فتنے فساد کو دیکھ رہی تھی کہ وہاں جانے سے کیا کیا لقصانات ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد میں اب اس کے بعد جو ہے یہ جو طبقہ ہے کیونکہ وہ فانس تو ان کے اندر فسی ہوئی ہی تھی کہ کسی طریقے سے کام جو ہے اپنے قابو میں اپنے کنٹرول میں لیا جائے تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا اب ہمارے یہاں پہ مرکز کے اندر ہی رہنے والے وہ لوگ جو کسی بھی حالت کے اندر حضرت جی مولانا ساز صاحب یعنی ابھی اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا اور حضرت مولانا زبیر صاحب کے وسال کے انتقال کے بعد میں پھر اب جو حضرت جی مولانا یوسف ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب جو ہے جب ذمہ دار تیپ آئے گئے امیر بنے اس وقت میں جو ایک طبقہ تھا ان کو پتا تھی یہ ساری باتیں کہ پاکستان والے جو ہے وہ پہلے سے ہی کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو چلو اب ایک کام کرتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ہم یہاں سے ان کے ساتھ میں ہاتھ ملا دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایک تیسرا محاس کھڑا کر دیں گے یہ رہ جائیں گے اپنی جگہ پر اور ہم لوگوں کو بھی اس کے اندر حصے داری مل جائیں گی اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ مرکز کے اندر جو ہے یہ تخریب کاری کے اندر لگے رہے کھانا تو مرکز کے دسترخان پہ کھاتے رہے ماشاءاللہ روٹیاں تو مرکز کی توڑتے رہے اور اسی مرکز کے خلاف میں بغاوتے اور سازیشیں اسی کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے کرتے رہے میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر احسان فراموشی کی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے دسترخان پہ کھا رہے ہیں جس چار دیواری میں رہ رہے ہیں اسی کے خلاف میں بغاوتے اور سازیشیں اسی کے اندر بیٹھ کے ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں اب یہ جو طبقہ ہے یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے شخصی نظام شخصی نظام شخصی نظام ہم مولانا ساتھ صاحب کی عمارت کو نہیں مانتے آپ شخصی نظام ہم تو بس شورہ ہماری ہم سب ان کے ساتھ میں مل کے جو ایک شورہ کا نظام قائم کر رہے ہیں ارے بھائی میرے ہمارے بڑوں نے بڑوس والوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے آج سے تقریباً سالوں پہلے منع کر دیا تھا تب بھی آپ کے آنکھیں نہیں کھلی کیوں کیونکہ خودغرضی مفات پرستی اور کرسی کے لالچ کا پردہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا تھا دعوت کے کام کی جو محبت ہے اور اصل جو دعوت کے کام کا خلوص ہے اس سے تو آپ کو کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا مسئلہ تو کرسی کا تھا مخلصین جو ہے وہ تو آج بھی نظام الدین کی چار دیواری میں ہیں جتنے بھی مخلصین ہیں ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب حضرت مولانا علیہ صاحب بارہ بنکوی حضرت مولانا شریف صاحب حضرت مولانا شوقت صاحب اور میوات والوں کا پورا جو عملہ ہیں یہ سارے جو ہے ماشاءاللہ آج بھی یہ مخلصین ہیں یہ لیکن اب جن کو کرسی چاہیے تھی وہ ان کے ساتھ میں جا کر ملے یہ امید میں کہ ہم کو بھی کچھ نہ کچھ حصے داری ضرور ملیں گے لیکن ہائے افسوس وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے پاکستان والوں نے ان کو خلی یوز کیا استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد جیسے ہی حاجی عبدالوحاب صاحب کا انتقال ہوتا ہے اس کے فوراں بعد میں انہوں نے اعلان کر دیا مولانا نظر الرحمن صاحب امیر رہیں گے اب وہاں پہ بھی تین تین چار چار امی دوار مولانا حیثان صاحب مولانا خرشیز صاحب احمد باطلا یہ لوگ پہلے سے ریڈی اور تیار تھے ذمہ دار اور امیر تو ہم رہیں گے پھر ان کو کیسے کیا بنائیا گیا بعد میں پھر اس بات کا بھی خلاصہ اور اعلان ہو گیا بولے بھائی وہ غلطی سے ان کا اعلان ہوا اصل امیر تو مولانا حیثان صاحب رہیں گے اب مولانا حیثان صاحب کو امیر کے طور پہ جو ہے پروموٹ کیا جانے لگا ملک کے صدر سے اور اسٹیٹ کے جو ہے جو بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے اور جو سیاسی لوگ آتے تھے ان کو ملایا جاتا تھا یہ ہمارے امیر صاحب ہے ان سے ملی ہے جلسے جلوس میں اعلان اغبارات میں ان کے نام سے اعلان کہ بھائی امیر عالم جو ہے وہ تو حضرت مولانا حیثان صاحب ہی ہے اب وہاں خود انتشار پیدا ہویا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ خود ہر آدمی جو ہے الگ الگ حصے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے مولانا حیثان صاحب کا قبضہ ہے حاجی عبدالوحاب صاحب کی جو جگہ خالی ہو گئی وہاں پہ مولانا خرشی صاحب الگ اپنا قبضہ جمع کے بیٹھے ہوئے احمد باطلا صاحب ہر آنے جانے والے کو بولتے ہیں پہلے نمبر پہ وہ دوسرے نمبر پہ میں تیسرے نمبر پہ مولانا خرشی صاحب اب حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کا تو یہاں کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو ان کو پہلے ہی تبلیغ سے ہی باہر کر دیا ہوا ہے ان لوگوں کا کہنا تو یہ بہت پہلے سے ہی ہے کہ بھئی یہ تو تبلیغ کے عمر کے خلاف اپنی منمانی کر رہے ہیں ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں جہاں یہ چاہتے ہیں بغیر مشورے کے جاتے ہیں جو ان کے دل میں آیا وہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے سیاسی پارٹیوں کا جو ہے انہوں نے سمرتن اور سپورٹ بھی کیا ہے جو تبلیغ کے بالکل مزاج کے خلاف ہے اس وجہ سے انہوں نے تو ان کو وہ دوڑ سے ہی باہر کر دیا ہوا ہے اب یہ بیچارے ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادے ہمارے بھارت کے جو ہمارے اکابیر ہمارے حضرت مولانا احمد لات صاحب جو اتنے دنوں سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ ہم تو نظام الدین سے جا رہے ہیں تو ذمہ دار تو ہم کو ہی بنایا جائے گا لیکن ہائے افسوس ہاتھ میں کچھ نہیں آیا کیوں بھائی پہلے ان میں ہی مارا ماری چل رہی ہے ان میں ہی اعلان کسی کے نام پہ ہوتا ہے اغبارات میں کسی کے نام چھپ رہے ہیں وہیں پر مسئلہ ہے اسی وجہ سے آج وہاں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں پوری عوام وہاں کی بزن ہو چکی ہے کیونکہ وہاں کی جو عوام ہیں پاکستان کی اور وہاں کے جتنے بھی اہل مداریس ہیں اور جو اکابر علامہ ہیں جو مفتیان ہیں جو وہاں کے محتمیمین سارے لوگ آج بھی مرکز نظام الدین کے ساتھ ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ مرکز کے تابے ہو کے کام کرو لیکن اب مرکز کے تابے ہوں گے تو پھر مسئلہ کرسی کا آتا ہے کہ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کو بڑا ماننا پڑے گا اور بڑا ماننے کو تو تیار نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی کو بڑا بننے کا ہے تو پھر ان کو بڑا کون مانے گا اللہ حفاظت فرمائیں اب جب یہ سارے مسائل ہوئے تو یہ بیچارے ہمارے جو انڈیا کے ہمارے سیدھے سادھے بھولے بھالے ہمارے جو اکابر ہے جو بیچارے ہر سال ہاں پہنچ جا رہے تھے رائیون میں یہ امید لے کر ہم کو بھی کچھ ملیں گا اب جب ان کو اس مشورے میں پتا چلا بھائی ہاں سب تقسیم ہو چکا ہے تمہارے حصے میں اتنا ہی ہے تم مہمان بن کر آئے تھے دو تین ٹائم تم کو بیان کرنے کا موقع دیا گیا شاہی دستر خان پہ تمہاری زیافت وغیرہ ہو گئی اب اس کے علاوہ اس سے زیادہ کا آپ ایکسپیکٹیشن اور امید مت رکھو اتنا کافی ہے آپ لوگوں کے لئے اب جب وہ یہاں پہ پہنچیں تو پہنچنے کے بعد میں کیونکہ جس کام کے لئے اور جس کورسی کے لئے اتنی کوششیں اتنی مہنتیں اتنی مشقتیں ہوئی تھی اور اتنی بغاوتیں اتنی سازشیں اور اتنے سالوں سے جو پورا شڑینت رچا جا رہا تھا جب اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر چلو اب کم سے کم ہم اپنے صوبے کو کنٹرول میں کریں گے بجرات کے ہی عالمی شورہ کے امیر بن جائیں گے اب وہاں پہ جو ہے علماء کے جوڑ تیہ کیے گئے پرانوں کو الگ سے جوڑا گیا سارا پورا کیا پورا جو یعنی خاکا تھا وہ پورا تیار ہو چکا تھا اسی وقت میں حضرت مولانا محبوب صاحب لندن کا کہ وہ قسطہ آگئی جس کے اندر رائیون کے مشورے میں جو ہنگامے ہوئے وہ ہنگامہ جب انہوں نے بیان کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے سبغ دیئے بارہ سو پینٹالیس اس کے بعد میں کیا تھا جب وہ خبر جو ہے ساری سب لوگوں تک پہنچ گئی تو انہوں نے پھر اپنا پورا خاکا ہی چینج کر دیا رہے بولے ان لوگوں کو کیسے کیا پتا چل گیا اب ہمارا اعلان ہونے سے پہلے ہی یہ بات وہاں تک پہنچ گئی تو پھر اور جو ہے زیادہ ٹینشن ہو گیا کہ اب تو اپنے سوبے کے بھی امارت کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ عوام تو پہلے ہی بیدار ہو گئی ان تک تو پہلے ہی اطلاع مل گئی کہ اب یہ لوگ جو ہے اپنی ایک الگ جو ہے سوبائی شورہ کا اعلان کرنے والے تھے لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے محترم مضروغ ہو یہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کی بنیادے جو ہے بنیادے یہ صرف اور صرف اغراس پرستی مفات پرستی اور کرسی کے لئے جن میں خلوص ہوتا ہے نہ مخلصی وہ ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب ایک لفظ بھی کبھی انہوں نے اس مسئلے پر بیان نہیں کیا یہ ہے مخلص کی نشانی صرف کام کرنا ہے کام اور جو لوگ ان کے ساتھ میں ہیں یہ پورا عملہ عمرے ہو گئی ان کی ایسی عمرے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ میں ہیں تو لگے ہوئے ایک لفظ بھی نہیں ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہوں اطاعت کی سے کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہوں مرکز میں میں ابھی گیا تھا دو سال پہلے حضرت مولانا شوقت صاحب پورا عالم ان کی بات سنتا ہے اور مشورے سے پہلے وہ حضرت جی کے دروازے کے باہر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں دوزانو عدب سے جیسے یعنی پہلی مرتبہ مرکز کسی بڑے کسی گاؤں سے پہلی مرتبہ مرکز آئے ہوئے ہیں اور مشورے میں شرکت کرنا ہے اپنے امیر کی اتنی عزت اتنی عظمت اتنی محبت جب دل میں ہوتی ہے نا اللہ ایسے لوگوں کو پورے عالم میں کام کے لئے چونتا ہے اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو اب چونکہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب گجرات کی عالمی شورہ کا بھی اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک اکابر نہیں ہے پالنپوری جو طبقہ ہے پورا الگ ہے ان میں بھی دو ٹکڑے ہو گئے ہیں یہ لوگوں کا جو ساؤت گجرات والوں کا ہے ان کا الگ جو ہے ایک گروپ تیار ہو چکا ہے یہ بولتے ہم جو ہے ہمارے اس میں سے امیر تیہ کریں گے اب جو نورت گجرات کی اندر جو وڑودرا اور پھر آنند اور گودھرا اور داہوت طرف کا وہ جو پٹا ہے وہ لوگ بولتے جب تک مولانا اسماعیل صاحب گودھرا ہے وہ ہمارے ذمہ دار رہیں گے کس کو بناتے بھائی ذمہ دار اچھا میں آپ کو اور ایک بات آگے کی بھی بتاتا ہوں اب جو پڑوس میں ان کا جو سفر ہوا تھا انیمے کے ایک صاحب ابھی وقت نہیں آیا اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں انقریب آپ کے سامنے آ جائیں گی بات انہوں نے ان لوگوں سے وہیں پہ اختلاف کیے انہوں نے بولے بھائی کیا عمارت کے لیے تم لڑ رہے ہو اگر عمارت کا ہی مسئلہ تھا تو حضرت جی مولانا صاحب کی عمارت میں تم لوگوں کو کیا اشکال تھا کیا نقصان تھا وہاں بھی تو ہم ہی ان کی عمارت میں کامی کر رہے تھے پھر اتنا سارا کر کے فائدہ کیا ہے پھر تو نظام الدین کے ساتھ کام کیا ہوا ہمارے لیے زیادہ فائدے مند ہیں انہی میں کے ایک صاحب اور میں ان کے لیے دعا میں لگا ہوا ہوں انشاءاللہ انقریب وہ اعلان کر دیں گے ہمارے سے جو ہو گئی وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی اور ہم نے جو ہے اس طریقے سے جو قدم اٹھایا تھا کیونکہ اب یہاں پہ خود جب عمارت کا اور کرسی کا مسئلہ چل رہا ہے تو نظام الدین کے ساتھ میں ہی جوڑنے میں اور رجوع کرنے میں کیا نقصان ہے میرے محترم دوستو یہ سارے ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائے ہیں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے اب فیصلہ آپ کے اوپر میں نے چھوڑا ہوا ہے مجھے آپ بتاؤ جو نظام الدین کی چار دیواری سے پورے خلوص کے ساتھ سارے اکابر جہاں پہ حضرت جی کی عمارت میں کام میں لگے پورا عالم پورا عالم پورا عالم ابھی بھی بہت سارے شہر گاؤں دیہات قضبے ایسے ہیں ہمارے ہاں پہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کونسا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور ان کی ایک اور خاص بات جو میعا جی ریاض صاحب نے ان کے اپنے بیان میں بھی جو ہے بیان کی ہے اگر کوئی آدمی ان کی بات کو نہ مانے اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو نظام الدین کے ساتھ میں ہوں اس کو ڈرانا دھمکانا فون کرنا یعنی ان کا پورا کیا پورا جو ہے نا ایک جو ہے ان کا آئی ٹی سیل ہے آئی ٹی سیل اس کا کامی یہ ہے کہ جو نظام الدین کی بات کرے یا جو ان کی بات کو نہ مانے اس کو کیسے ڈرائیا جائے کیسے دھمکایا جائے اس کے خلاف میں کس کس طریقے کی جو ہے سازیشے کی جائے اور کس کس طریقے سے اس کی زبان بن کر آئی جائے کیوں اگر آپ حق پہ ہے تو لوگوں کی زبانی کیوں بن کر آ رہے ہو بنگلہ دیش میں جو ہنگامے کیے کئی لوگوں کی اس کے اندر جانے چلی گئی وہ صرف اس لیے کہ مو بند رکھو انڈیا کے اندر لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا مجھے روزانہ کم سے کم سو سو لوگوں کے کال آ رہے ہیں میرا جب سے سبق نمبر بارہ سو پہیتالیس ارے بھائی تم حق پہ ہو تم کو ضرورت کیا ہے کال کر کے ڈرانے دھمکانے گالی گلوچ اور جو ہے اس کے اندر یہ لکھنے کی کہ تم ذرا اپنا خیال رکھو تم کو کچھ ہو نہ جائے بول کے اس طرح کے جملے لکھنے کی وہ صرف اس لیے ہے تاکہ سامنے والا ڈر جائے اور ڈر کر وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں ان کو باطل کہنا ان کو فتین کہنا ان کو فسادی کہنا ان کو کرسی کے لالچی کہنا ان کو غدار کہنا ان کو جس دسترخان پہ کھائے اسی دسترخان پہ گندگی پھیلانے والے کہنا وہ چھوڑ دیں ان کو تو یہ ان کی حقیقت ہے اس لیے محترم دوستو اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے میں دونوں سے بات کر رہا ہوں ایک تو وہ ساتھی جو نظام الدین کے ساتھ ہے آپ حق کے اوپر ہیں دو رکعت روزانہ شکرانہ بڑھو اور وہ ہمارے بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے بھائی جو ان کے جھانسے میں آ چکے ہیں ان سے بھی میں بڑے عدب سے ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں اگر یہ سب دیکھنے کے بعد بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی ہیں تو میں دعا کروں گا اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے کیونکہ آپ دیکھو یہ جنتہ دل کے بتیس ٹکڑے آلریڈی ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی جو ہے ان میں اور کتنے ٹکڑے پیدا کرے گا وہ جب سب آپ کے سامنے آئے گا تب آپ کو خود اس بات کے اوپر افسوس ہوں گا کہ ہم نے یہ باطل فرقے کا ساتھ کیوں دیئے جنہوں نے اسی نظام الدین سے بغاوت کی جس نظام الدین کی چوکھٹ کے طفیل نے ان کو یہاں تک پہنچایا تھا اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ آتا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ